السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اشاعت اسلام میں اور مجھے آپ سننے ہیں ابھی چند منٹ پہلے آدھے گھنٹہ پہلے میرے پاس کول آنے شروع ہوئی اور میں کسی اپنے کام میں مشغول تھا کول آئی کہ چاند الٹا نظر آ رہا ہے میں گیا چھت پر اور اوپر جا کر کے میں نے دیکھا تو وہ یقینی طور پر الٹا ہی نظر آ رہا ہے الٹا ہی محسوس ہو رہا ہے تو میں اس لئے تمام لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لئے چند باتیں اس تعلق سے جو یہ بات چلی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے چند باتیں آپ کے سامنے کرنے چاہتا ہوں چونکہ حالات دنیا کے اس وقت ایسے ہیں بڑے پریشان کرنے والے ہیں اس لئے لوگوں کی عجیب سی کیفیت ذرہ ذرہ سی باتوں کو لے کر ہو جاتی ہے اس لئے وقت پر رہنمائی کرنا ضروری ہے تو پہلی بات یہ کیا دن میں چاند نظر آ سکتا ہے پہلا سوال کیا دن میں چاند نظر آ سکتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کیا چاند الٹا ہو سکتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کیا حادیث میں پیغمبر علیہ السلام و تسلیم نے چاند کے الٹا ہونے کی الٹا نظر آنے کی کے بارے میں کوئی بات ایسی ارشاد فرمائی ہے کیا یہ خیامت کی علامت ہے تو یہ تین چار سوال آپ کے سامنے برکراؤں میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کیا چاند دن میں نظر آ سکتا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے اور دیکھنے ہی کے بعد آپ کی جانب سے سوالات ہوئے ہیں اور میں نے بھی خود دیکھا ہے چاند دن میں نظر آ سکتا ہے یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی اجائبات میں سے ہے اور دوسری بات یہ ہے کیا چاند الٹا ہو سکتا ہے اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس تعلق سے بات ارشاد فرمائی کہ یہ قیامت کی علامت ہے یاد رکھیں پورے احادیث زخیر احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی روایت میں یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ چاند کا الٹا نظر آنا یہ قیامت کی علامت ہے قیامت واقع ہونے کی نشانی ہے آپ نے کہیں یہ بات ارشاد نہیں فرمائی تو پھر اس کی وجہ میں آپ کو چونکہ ایک اسلامی معلومات رکھنے والا ہوں اس لیے یہی بتا رہا ہوں کہ اسلامی اعتبار سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی لیکن یہ ہوا کیوں ممکن ہے بادل آگئے ہوں سامنے یا سائنسی اعتبار سے جو گھومنے کا نظام ہے چاند اور سورج کا وہ کسی ایسی جگہ پر اکھٹے ہو گئے ہوں کہ جس کی وجہ سے چاند الٹا نظر آ رہا ہو اعتبار سے بھی اگر ایسا ہوتا تو میں نہیں مانتا کہ یہ سائنسی اعتبار سے بھی ایسا کچھ ہو اس لیے کہ ایسا جب کچھ ہوتا ہے تو سائنس دان سائنس جاننے والے سائنٹس اس کے بارے میں پہلے لوگوں کو بتلا دیتے ہیں جیسے سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں لوگوں کو ہفتوں پہلے مہینوں پہلے اور بتا دیا جاتا ہے کہ اس وقت سے اس وقت تلے کر کہ چاند یا سورج کو گرہن لگے گا اس لیے ایمانی تقاضے کے اعتبار سے خلاصہ یہ ہوا ساری باتوں کا کہ چاند الٹا ہو بھی سکتا ہے اور یہ قیامت کی علامت نہیں ہے لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے مسلمان ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو اس طریقے پر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت دیکھیں اللہ تعالی اپنی قدرت کا اظہار کر کے چاند جیسی عظیم مخلوق کو چاند جیسی بڑی مخلوق کو اللہ تعالی تغیر تبدل اور چینجن سے گزار سکتا ہے اس کے نظام اور سسٹم کو بدل سکتا ہے تو میرے اور آپ کی کوئی بسات نہیں ہے اللہ تعالی کو مکمل تمام مخلوقات پر قدرت ہے اس لیے ہمیں اللہ کا یہ چھوٹا سا اپنی قدرت کا کرشمہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ مومنوں اے انسانوں اے لوگوں اللہ کی تخلیق اور اللہ کی قدرت کو پہجانو اللہ تعالی کتنی عظیم قدرت رکھنے والا ہے اپنے عامال کی اصلاح کرو اخلاق کی اصلاح کرو رب کی ربوبیت کی جانب متوجہ ہو باقی اس سے زیادہ اور یہ کوئی پیغام ہمیں نہیں دے رہا ہے بس ہمیں اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ممکن ہے اللہ تعالی نے چھوٹا سا اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھلایا ہو اس لئے ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی اور چینجنگ لانی چاہیے اللہ عمل کی توفید نصیب فرمائے